میں تو امتی ہم اے شاہیوں اہل حق کے سبر کو باطل کی حلاقت کا ذریعہ بناتے ہیں باطل کی حلاقت کا اصل ذریعہ اہل حق کا سبر کرنا ہے سبر کرنا یہ نہیں کہ عذیتیں آتی رہیں تم مرداش کرتے رہو دیکھو یہاں دکھو احکام کو چھوڑ کر احکام کو چھوڑ کر اور دین کو چھوڑ کر حالات پر سبر کرنا بے فائدہ ہے کیونکہ جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ سبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں جو حالات بے دینی کی وجہ سے آتے ہیں وہ سبر کرنے سے ختم نہیں ہوتے ہیں ختم نہیں ہوتے ہیں امت پر جو حالات بے دینی کی وجہ سے ہیں اس میں سبر کرنا برداشت کرنا یہ نجات کا اور حالات سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حالانکہ لوگ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی ادعات اور اس کے احکام کی طرف لائے بغیر امت کو صبر کی تلقین کرنا یہ ان کی نجات کیلئے کافی نہ ہوگا لوگ مطلق کہتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرنے سے حالات دل جائیں گے صبر کرنے سے حالات جو بدلتے ہیں جب وہ حالات اللہ کی اطاعت کے ساتھ آ رہے ہیں ہماری بات بہت موجود سے سنی پڑے گی صبر کرنے سے صبر کرنے سے حالات جب بدلتے ہیں جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں جب صبر کرنے والے اللہ کی اطاعت کے ساتھ صبر کر رہے ہوں تو ایسا صبر کرنا ایمان والوں کا وہ کفر کو مغلو کر دیتا ہے چاہے کتنی بڑی بادشاعت چاہے کتنی بڑا خساد کیوں نہ ہو چاہے کتنی بڑی مادی طاقت کیوں نہ ہو اگر صبر کر رہا ہے اگر صبر کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ تو یہ صبر حالات کو نہ بجلے گا حصلت امت ایک دوسرے کو صبر کی ترقیم کر رہی ہے حالانکہ اللہ کی اطاعت کے بغیر صبر کرنا حالات کو بجلے گا نہیں امت حقیطات کے بغیر صبر کرنا حالات کو بجلے گا نہیں یہ صبر اس صبر کی مدد کے بھی ختم نہ ہوگی لوگ مشرع دیتے ہیں اس سال اور صبر کر لو اگر سال حکام بجلیں گے تو حالات بدل جائیں گے اگر سال حکام بجلیں گے حالات بدل جائیں گے حالانکہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی خدا کی قسم ساری جنہ کے حکام کا حالات سے قطر کو تعلق نہیں ساری دنیا کے حکام جمع کر دی جائیں ان سے ایک رائے کے ذرے کے برابر بھی حالات کے بدلنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح اگر سارے انعام جمع کر دی جائیں تو ان کے کسی اچھے عامل سے یا ان کے فساد سے کائنات کے نظام پر قریصہ نہیں پڑے گا لوگ بیچارے ہیچین جزار میں ہیں کہ کام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے نہیں میں نے حض کیا کہ اللہ کی اطاعت کے بغیر سبر کرنے کی کوئی مدت نہیں ہے جہنم میں جہنم میں عامل بکارنے والے سے کہا جائے گا شسبرو اولا تصبرو سبا ہونا لیکم سبر کرو یا نہ کرو تمہارے لئے سب برابڑے انما تجزونا مانگو انتعملون تمہیں جو عذاب ہے یہ جا رہا ہے یہ تمہارے جرائم کی سزا ہے تمہارے جرائم کی سزا ہے آپ قرآن میں بور کرو گے تو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سبر کرنے سے حالات کمی نہ بدلیں گے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سبر کرنے سے حالات کمی نہ بدلیں گے اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے حالات کو بدلا اور فیرون کو پکرا کس پر بنی اسرائیل کے تقوی اور اطاعت کے ساتھ سفر کرنے پر